اجاروں سال پہلے سمودر پر سات سامراجے راج کرتے تھے ان میں سے ایک سامراجے تھا اٹلانٹس اس کے راجہ اٹلان نے دیلتا پوسائیڈن کے لوگے سے ایک ٹرائیڈنٹ بنایا یعنی کہ ٹرشون جس کی طاقت سے انہوں نے ساتوں سامراجے کو ایک کر دیا اور ان کو لیڈ کرنا شروع کیا ان کا راج پوری دنیا پر تھا لیکن راجہ اٹلان کی بڑھتی جگیہ سا اور مہتوا کانشاہ نے ضرورت سے زیادہ ارجہ پیدا کرنے کی کوشش میں اٹلانٹس کو تباہ کر دیا پورا اٹلانٹس ساتوں سامراجے کے ساتھ سمودر میں سما گیا لیکن ان کی اسی مہتوا کانشاہ نے اٹلانٹس کو پانی کے اندر جیون دیا اور اس کا بھرپور وکاس کیا راجہ کی کئی پیڑیوں کے بعد اورم جو ایکوامین کا سوتیلہ بھائی ہوتا ہے وہ پوری دنیا پر راز کرنا چاہتا تھا اسی لئے وہ اپنے ساتھ چار سامراجے کو ملا کر خود اوشن ماسٹر بننا چاہتا تھا جس سے وہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سینہ کی کمان حاصل کر سکے لیکن اس کے لئے اس کو اٹلانٹس کا پہلا وارس یا اکیلا وارس ہونا ضروری تھا اسی لئے اس نے اپنے سوتیلے بھائی آرثر یعنی کی ایکوامین کو زمین پر ہی ملوانے کے لئے اٹلانٹس کی گپت ٹیکنولوجی ڈیویڈ نام کے سمودلے لٹیرے کو دی ڈیویڈ کسی بھی طرح سے بس ایکوامین کو جان سے مارنا چاہتا تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے ڈیویڈ کے پتا کی موت ہوئی تھی ڈیویڈ نے اٹلانٹس کی ٹیکنولوجی میں اپنے حساب سے بدلاؤ کیا اور بلیک منٹہ بن گیا لیکن ایکوامین سے لڑتے ہوئے وہ گھائل ہو کر سمودل میں جا گی رہا اور پھر ایکوامین نے اپنے بھائی آرم کو ہرایا اور خود اٹلانٹس کا سچا سمرارت بن گیا ایکوامین جینلیب کے راجہ نیرس کی بیٹی میرہ سے شادی کر لیتا ہے جس سے اس کو ایک بیٹا ہوتا ہے اس کو ڈی سی کومکس میں ایکوابیبی کے نام سے پکارا جاتا ہے ایکوامین لائٹ ہاؤز میں اپنے پریوار کے ساتھ رہ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرنے لگتا ہے ساتھ ہی وہ اٹلانٹس کا سمرارت کے روٹ میں شاشن کرتا ہے اور وہ ایک سوپر ہیرو کی طرح اپرادیوں سے لڑتا اور اپنے یہ سارے قصے اپنے بیٹے کو سنایا کرتا حالانکہ راجہ کی ڈیپلومیٹک باتیں اس کو بورڈ کر دیا کرتی اور آرام نہ ملنے کی وجہ سے اس صباح میں ہی سو جایا کرتا لیکن اپنی طاقت کا پردشن کرنے میں وہ جلا بھی نہیں چھوٹا تھا ایک شام ایکوامین اپنے پتا ٹوم کے ساتھ بیٹھا ہوا ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے ٹوم اس کو ایک بچہ اور کر لینے کی صلاح دیتا ہے جس سے ایکوامین کی طرح ایکو بیبی بھی اکیلا نہ رہ جائے تب ہی وہ دونوں دیکھتے ہیں ایکوامین کا بیٹا اپنے سونار ایکو سے مچھلیوں کو کنٹرول کر رہا ہے ایکوامین اپنے بیٹے میں اپنی جیسی شکتیاں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے وہیں دوسری طرف ڈاکٹر سٹیفن ڈیویڈ کو بچا لیتا ہے سٹیفن ایک مرین بائیلوجسٹ یعنی کی سمدری جیب وگیانی ہوتا ہے جس کو کہیں نہ کہیں وشواس ہے کہ ایٹلانٹس نام کی جگہ سچ میں ہے اور ان کی ٹیکنالوجی ہم سے ہزاروں سال آگے ہے اسی لئے وہ اس کی خوج میں لگا ہوا ہوتا ہے سٹیفن دل کا بہت صاف آدمی ہوتا ہے وہ ڈیویڈ کا سوٹ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایٹلانٹس کی ٹیکنالوجی ہی ہے اب سوٹ کے خراب ہو جانے کی وجہ سے ڈیویڈ کو ایکوامین کو مارنے کے لیے ان کی ٹیکنالوجی پھر سے چاہیے تھی اور ڈاکٹر سٹیفن اس ٹیکنالوجی کی خوج کر اپنے لوگوں کے لیے اچھا کام کر رہا چاہتا تھا اسی لئے وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد سے ویلوپت ہو چکے پراشین ایٹلانٹس کی خوج کرتے ہوئے پردھوی کے آخری چھوڑ آرکٹک تگا جاتے ہیں آخر کار سٹیفن کو وہاں ایٹلانٹس کے سگنال مل جاتے ہیں لیکن تبھی برف کی اوپنی پر ٹوٹنے کی وجہ سے سٹیفن اپنے سیوگی کے ساتھ اس درال میں گر جاتا ہے وہاں ایک رہ سمائی جیو سٹیفن کے ساتھ ہی کو برف کے اندر کھینچ لیتا ہے تبھی سٹیفن ڈیویڈ کو اپنی لوکیشن کے سگنال ٹرانس میٹ کر دیتا ہے ڈیویڈ بینہ سمیں گوائیں اپنے لوگوں کے ساتھ سٹیفن کے پاس پہنچ جاتا ہے ڈیویڈ اپنے لوگوں کے ساتھ اس جیو کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے سمودل میں اور گہرا اتر آتا ہے وہاں وہ جیو ان پر حملہ کر دیتا ہے لیکن تبھی ڈیویڈ کو پانی میں پراتین ایکٹلانٹس کے شپ اور کچھ مشین ری دکھائی دے جاتی ہیں ساتھ ہی وہاں اس کو ایک ٹوٹا ہوا بلیک ٹرائڈینٹ بھی ملتا ہے اب ڈیویڈ جیسے ہی اس کے حصوں کو جوڑتا ہے ٹرائڈینٹ ایکٹیویٹ ہو کر ڈیویڈ کو اس کو بنانے والے کوڈیکس کی آتما سے جوڑ دیتا ہے کوڈیکس خود کو آزاد کرانے کے بدلے ڈیویڈ کو ایکوامین کو ختم کرنے کی طاقت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اس طاقت سے وہ ایکوامین کے پورے پروار کو ختم کر سکتا ہے ڈیویڈ اس ٹرائڈینٹ کو اوپر لے آتا ہے اس گھٹنا کے پانچ مہینے بعد پرسپی پر گلوبل وارمنگ بھرنے کی وجہ سے موسم میں بہت تیزی کے ساتھ بدلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سمودر میں ایسیڈیفکیشن یعنی کی عمل یہ کرن ہونے لگتا ہے جس سے ایٹلانٹس اور باقی سامراجیوں میں ایک اگیاد بیماری فیل جاتی ہے تو ایٹلانٹس کی کاؤنسل جس کا ذمہ دار زمین کے لوگوں کو مانتی ہے تو ایکوامین انہیں صلحہ دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے استیتور جمینی لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا ہوگا جس سے وہ ہمارے بارے میں سوچیں اور پانی کو دوشت کرنا بند کر دیں اس پر کاؤنسل جمینی لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور وہ کہتی ہے ہم اپنے نیم نہیں توڑ سکتے لیکن اگر پھر بھی ہمیں ان کے سامنے آنا پڑا تو ہم اس دن جمینی لوگوں کو ہی مٹا دیں گے وہیں دوسری طرف ڈیویڈ اسٹیفن کی مدد سے اپنی سوٹ کی بجائے اپنا ہیلمٹ بنا لیتا ہے اور ایٹلانٹس کے پراشنگ شپ اور مشینری کو ٹھیک کر کے چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ساتھ اسٹیفن نے ایک الٹراسونک انرجی چھوڑنے والی سونار توپ ڈی بناتا ہے پر ان سب کو چلانے کے لیے ڈیویڈ کو جس فیول کی ضرورت ہوتی ہے وہ تھا اوری کیلکم جو ایٹلانٹس کے اکٹوپورٹ کی سٹوریج وارٹ میں ہجالوں سالوں سے سرکشت رکھا ہوا تھا اب ان سب باتوں کی جانکاری ڈیویڈ کو بلیک ٹرائڈینٹ کے مالک کوڈیکس سے مل رہی تھی ڈیویڈ اوری کیلکم کو چھوڑانے کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ والٹ میں گھوچ جاتا ہے اور فیول چھوڑانے لگتا ہے لیکن ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد وہ والٹ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے تو ڈیویڈ اپنی سیکنڈ انٹ کمانڈ پسٹنگ دے کو اس کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ جیسے ہی اپنا شپ آگے بڑھاتی ہے تو اسٹیفن کو ایٹلانٹس کو سامراج اپنی نظروں کے سامنے دکھائی دے جاتا ہے اس کی خوبصورتی اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کو دیکھ کر وہ خوشی میں اپنی صدود بھول جاتا ہے اب ایک انجان شپ کو اپنی سرحد میں گستہ دیکھ ایٹلانٹس کے سپاہی اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اسٹرنگ رے اس سے پہلے ہی پورے شپ کی ڈیفین شیلڈ کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس سے حملے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جب اسٹیفن اپنی سونار سے انہوں پر حملہ کرتا ہے تو وہ سینی کو سونار ایکو کو برداست نہیں کر پاتے لیکن تبھی رانی ایٹلانا اور میرا ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں میرا جیسے ہی ڈیویڈ کی مشین کا کانچ توڑتی ہے ڈیویڈ تبھی اپنا ہیلمٹ پہن کر لیجر سے میرا پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ گھائل ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اپنے ٹرائڈین سے میرا کو مارنے والا ہوتا ہے تبھی ایکوامین بیچ میں آکر سے بچا لیتا ہے اور ایٹلانٹس کی سینہ کو آتا دیکھ وہ لوگ رانی ایٹلانا اور ایکوامین پر اپنی الٹرسونک ایکو انرجی مار دیتے ہیں جس کو وہ دولوں بھی جہل نہیں پاتے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر بلیک مائنٹا اپنی ساتھیوں کے ساتھ اوری کیلم کو لے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس حملے کے بعد کامسل مانتی ہے کہ ایکوامین کے زمینی دشون انہی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آئے وہی ایکوامین کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ ڈیویڈ بینا سوٹ کے اتنا شکتی شالک کیسے ہو گیا پھر وہ اپنے رانی ماں سے پوچھتا ہے اس نے یہاں سے کیا چرائیا ہے تو وہ بتاتی ہیں اوری کیلکم پرچین کال میں مشینوں کو چلانے کے لیے ہم لوگ اوری کیلکم کا یوز کرتے تھے لیکن اس کے استعمال سے نکلنے والی گیس پرچوی کے لیے دھا تک صد ہو رہی تھی جس کا پتہ چلتے ہی سارے فیول کو بارہ الگ الگ سٹوریج وولٹس میں دفنا دیا گیا تھا تب ہی راجہ نیرس بتاتے ہیں ڈیویڈ نے پچھلے پانچ مہینوں میں ڈیارہ وولٹس کو پہلے ہی کھالی کر دیا ہے اس سے ایکوامین سمجھ جاتا ہے گروبل وارمنگ اور سمدھر میں بڑھتی بیماریاں اوری کیلکم کے یوز کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے اور ڈیویڈ پچھلے پانچ مہینوں سے رچوی کے تاپانگ کو گرم کرتا جا رہا ہے پر وہ ویسا کیوں کر رہا ہے یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی تب ہی اس کی ماں سے کہتی ہے اس سے پہلے خراب موسم پر لے کر روپ لے لے تم کو اسے روک نہ ہوگا تو ایکوامین کہتا ہے منٹا کے بارے میں اگر ہم کو کوئی صحیح جانکاری دے سکتا ہے تو وہ ہے میرا سوتیلا بھائی اون کیونکہ منٹا پہلے اسی کی سمپرک میں تھا لیکن اس سے بات کرنے کے لیے اس کو فیشرمین سامراجے کے کیج سے بھگانا ہوگا اس پر اس کے ماں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اگر تم اورم کو ان کے کیج سے بھگانے کی چکر میں پکڑے گئی تو فیشرمین سامراجے اس کو جنگ کا اعلان مانے گا اس پر ایکوامین کہتا ہے تو کچھ ایسا کیجئے جس سے میں ان کے پکڑ میں ہی نہ ہوں تو راجن لیرس ایکوامین کو فیشرمین راجے کے قید کھانے کے بارے میں بتا کر اس کو ایک سوٹ دیتا ہے جو ایک منٹ کے لیے ایکوامین کو ادرشے کر سکتا تھا ساتھ راجن لیرس آگے اسے بتاتا ہے اس قید کھانے کی لکشہ راجن سینک کرتے ہیں جو موت کو پوجیتے ہیں پھر اس کی ماوس کو ٹوپو نام کے ایک اکٹوپس دیتی ہے جو گوس پیٹ اور جاسوسی میں ایکسپورٹ ہوتا ہے ایکوامین ٹوپو کے ساتھ فیشرمین کے رہیستان والے قید کھانے پہنچ جاتا ہے وہاں وہ سینک اورم کو صرف اتنا ہی پانی دیتے ہیں جس سے وہ بس زندہ رہ سکے ایکوامین ٹوپو کی مدد سے بینہ کسی کی نظر میں آئے اورم کے قید کھانے میں گھش کر سینکوں کو مار دیتا ہے ایکوامین کو اپنے سامنے دیکھ کر اورم چونک جاتا ہے پانی کے کمی کی وجہ سے اورم کی حالت بس سے بتر ہو چکی تھی اب اورم فیشرمین لاجے کے ساتھ سمجھو تا ٹوٹنے اور یدکی در سے ایکوامین کے ساتھ جانے سے منع کر دیتا ہے تو وہ اورم کو اپنے آنے کا قارن بتاتا ہے تو اورم ساتھ چل پڑتا ہے ایکوامین اس کو وہاں سے نکال کر سمودر کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے سمودر کی لہریں جیسے ہی اورم کو اپنے اندر سمیٹتی ہیں تبھی وہ پھر سے پہلے جیسے طاقتور ہو جاتا ہے پھر وہ دونوں سینکوں کو مار کر ٹوپوں کے ساتھ سمودر کی لہروں میں گائب ہو جاتے ہیں راستے میں اورم ایکوامین سے کہتا ہے ایٹلانٹس کی عجت کے لیے وہ منٹا کو روکنے کے بعد وہ واپس فیشرمین کی قید میں چلا جائے گا اورم ایکوامین کو سمودریں لٹے رہے کرائیم لارڈ فشکنگ کے پاس لے آتا ہے اصل میں اسی نے منٹا کو اس سے ملوایا تھا لیکن جب ان کی بات نہیں بنتی تو ایکوامین فشکنگ کے آدمیوں کو مار کر فشکنگ کو پکڑ لیتا ہے منٹا کا پتہ ملتے ہی وہ فشکنگ کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ٹوپوں کے ساتھ سیدھا دیولز دیب جولم کی دویٹ پر آ جاتے ہیں اصل میں وہ ایک پرچین اوری کیلکم ریفائنیری ہوتی ہے وہاں پہنچ کر ایکوامین ٹوپوں کو اس لوکیشن کا پتہ اٹلانٹس جا کر دینے کو کہتا ہے وہیں اسٹیفن پرثری کو تباہی کی طرف لے جا رہی منٹا کو اور اوری کیلکم یوز نہ کرنے کی سرحہ دیتا ہے اور وہ آرم کو دھوکے سے کوکروز کھلا دیتا ہے جو آرم کو بہت ٹیسٹی لگتا ہے وہاں پہنچ کر وہ دونوں دیکھتے ہیں اس دویپ پہ جانور اور پودے ضرورت سے زیادہ بڑے اکار کے ہوتے ہیں یہ سب اوری کیلکم کا ہی کمال تھا لیکن تب ہی ان کے پیچھے وشاعت ٹیگے پر جاتے ہیں جن سے وہ بڑی مشکل سے بچ پاتے ہیں وہیں ریفائنیری میں ڈوکٹر سٹیفن کو بلیک ٹلائرینڈ کو جوڑنے کا موقع مل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوڈ ایکس اور اس کی بھیانک فوج کو دیکھ لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ منٹا اسی کے وش میں ہے وہیں آرم کو ایکوہ مین سے پتا چلتا ہے کہ اس کو کبھی بادشاہ بننا ہی نہیں تھا اگر آرم جمینی لوگوں پر حملہ نہیں کرتا تو ایکوہ مین کبھی ایتوانٹس آ کر آرم کا چنوٹی ہی نہیں دیتا اور آج آرمی وہاں کا بادشاہ ہوتا پھر وہ دونوں وہاں کے گارڈز کو بینہ شور کرے مارتے ہوئے ریفائنیری کے کنٹرل چیمبر میں آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں منٹا جان بوجھ کر پردوشن فیلانے کے لیے اوری کیلکم کو جلا رہا ہوتا ہے تب ہی اس ٹیفن ان دونوں کے سامنے آ کر سرندر کرتا ہوا انہیں بتاتا ہے میں یہ سب نہیں چاہتا تھا میری اچھا ایتوانٹس کی ٹیکنولوجی کو پوری دنیا تک پہنچا کر لوگوں کا بھلا کرنے کی تھی اور منٹا نے مجھ کو یہاں فسادیا ہے تو وہ دونوں اس کو بچانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو اس ٹیفن بلیک ٹرائٹینٹ کے بارے میں انہیں بتانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس ٹنگلے ان پر حملہ کر دیتی ہے اور ان کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس ٹنگلے آرم کو لگ بگ ماری ڈالنے والی ہوتی ہے لیکن ایک آنگ گیچ میں آ کر اسے بچا لیتا ہے پھر وہ دونوں مل کر اس ٹنگلے کو اس کی مشینی دانب کے ساتھ جرا دیتے ہیں آرم اس ٹنگلے کے حالت دیکھ کر اسے جندہ چھوڑ دیتا ہے تب ہی بلیک منٹا آ کر ان پر حملہ کر دیتا ہے آرم اس کی طاقت کا کم آکتا ہوا جیسے ہی اس کو گوسا باؤنے والا ہوتا ہے بلیک منٹا اُلٹا اس کو ایک ہی گوسے میں لٹا دیتا ہے پھر ان تینوں کی لڑائی میں آرم بلیک ٹرائٹینٹ کو پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے کوڈیکس کی اصلی کہانی اس کی آکھوں کے سامنے آ جاتی ہے لیکن تب ہی بلیک منٹا لیجر سے حملہ کر کے آرم کو گھائل کر دیتا ہے اور پھر آدماری آرم کو جیسے ہی مارنے والا ہوتا ہے تب ہی راجہ نیرس اپنی سینہ کے ساتھ وہاں آ کر جوالا ملکی پر حملہ کر دیتا ہے تو وہ سبھی تاپو کے تباہ ہونے سے پہلے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر ایکو مین کے لاکھ روکنے کے باوجود بلیک منٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھ ڈاکٹر سٹیفن کو بھی لے جاتا ہے تب ہی میرا وہاں آ کر ایکو مین کو بھی نکال لیتی ہے بہار آ کر آرم سب کو بلیک ٹرائٹینٹ کی کہانی بتاتا ہوا کہتا ہے بلیک ٹرائٹینٹ کو راجہ ایٹلان کی سگے بھائی کوڈیکس نے اپنی کاری شکتیوں کی مدد سے بنایا تھا وہ ساتھوے سامراج جے نکرس کا راجہ تھا راجہ ایٹلان نے کوڈیکس کو اونی کیلکم کے پریوک سے ہو رہی تباہی کو روکنے کے لیے کہا پر کوڈیکس نے اپنی بلیک ٹرائٹینٹ کی شکتی سے اپنے لوگوں اور خود کو اصوروں میں بدل لیا پھر اس نے ایٹلانٹس سے یدھی چیڑ دیا لیکن راجہ ایٹلان نے اس کے ٹرائٹینٹ کو توڑ کر اپنے خون کی جادہی بندش کوڈیکس اور اس کے پورے سامراج جے کو قید کر برف میں دفنا دیا تھا لیکن منٹہ اس تک پہنچ گیا تبھی میرا کہتی ہے پر منٹہ کوڈیکس کو زندہ نہیں کر سکتا کیونکہ خون کی بندش کو صرف راجہ ایٹلان کا خون ہی توڑ سکتا ہے اس پر رانی ایٹلانہ کہتی ہے اس کا مطلب اس کو شاہی خون کی ضرورت ہے جو رانی ایٹلانہ اور ایکوامین میں ہی ہوتا ہے تبھی ایکوامین کہتا ہے ایک اور ہے جس میں شاہی خون ہے اور وہ ہے میرا بیٹا لیکن ان کے لائٹ ہاؤس پہنچنے سے پہلے ہی بلیک منٹہ ٹوم کو گھائل کر کے لائٹ ہاؤس کو جلا دیتا ہے اور ایکوامین کو لے جاتا ہے بچے کو منٹہ کے پاس دیکھ کر اسٹیفن پریشان ہوتا ہوا اپنے شپ کی لوکیشن کا سگنل ایکوامین کو ٹرانسپیٹ کر دیتا ہے اسی سگنل کو پکر کر راجہ نیلس ستھ کو بتا دیتا ہے کی منٹہ اٹلانٹک کی طرف جا رہا ہے اب اٹلانٹک کی طرف نکلنے سے پہلے رانی ایکوامین اور اولم سے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنے کا وعدہ لیتی ہے اور خود ٹوم کے پاس رکھتی ہے ادھر اٹلانٹک کا پہنچ کر ٹوٹ کے بکھرتے ہوئے گلیشن کو دیکھ کر اسٹیفنگ پریشان ہو جاتا ہے اتنے میں ایکوامین اپنے سمدری گھوڑے جس کا نام سٹروم ہے اس پر بیٹھ کر ان کے شپ کے سامنے آ جاتا ہے اور ان کی اٹلانٹک توپ کو نسٹ کرنے کے لیے بلو ویلز کو بلا لیتا ہے وہ سب اپنی سونار ایکو سے ان کے شپ کے سونک توپ کو اوور پاور کر کے نسٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اسٹنگ رے اپنے آدمیوں کے ساتھ اس میں ہی ماری جاتی ہے اتنی دیر میں سٹیفن اور منٹہ کھوئے ہوئے سامراجے نکلس پہنچ جاتے ہیں منٹہ دیکھتا ہے کوڈیکس اپنے سنگھاسم کے ساتھ برف میں دفن ہے وہی دوسری طرف اوم راجہ نیرس کو ایک جیو کے ہاتھوں سے مرنے سے بچا لیتا ہے تو نیرس کو اوورم پر فیل سے بھروسہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پہلے پارٹ میں اوورم نے اس کو بہت بڑا دھوکا دیا تھا ادھر منٹہ کھون کا جادو توڑنے کے لیے سٹیفن سے ایکوہ بیبی مانگتا ہے تو اسٹیفن بچے کی جگہ بیگ میں بوم رکھر اسے دے دیتا ہے لیکن منٹہ اس کے فٹنے سے پہلے ہی سمل جاتا ہے پھر اسٹیفن بچے کو بچا پاتا اس سے پہلے ہی منٹہ بچے اسے لے لیتا ہے اور جیسے ہی اس کی بلی چلانے والا ہوتا ہے تب ہی ایکوہ بیبی اپنے پتہ ایکوہ مین کو سونار ای کو بیجتا ہے جس کی وجہ سے ایکوہ مین کو اس کی لوکیشن کا پتا چل جاتا ہے اور وہ اسے بچا لیتا ہے لیکن ان دونوں کی لڑائی میں منٹہ ایکوہ مین کو گلا کر جیسے ہی بلیک ٹرائیڈینٹ اس کی چھاتی میں بھوسانے والا ہوتا ہے تب ہی میرا وہاں آ کر منٹہ کو دیوار پر دے مارتی ہے اور اپنے بچے کو لے کر ترنت وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی منٹہ بلیک ٹرائیڈینٹ اس پر فیک کر مارتا ہے پر اس کے میرا کو لگنے سے پہلے ہی اورم ٹرائیڈینٹ کو پکڑ لیتا ہے جس کی وجہ سے کوڈیکس منٹہ کا شریر چھوڑ کر اورم کے شریر پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر ایکوہ مین پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک گھوسے نے اس کا خون نکال کر ایٹلان کا جادو توڑ دیتا ہے جس وجہ سے کوڈیکس اپنی قید سے باہر آنے لگتا ہے لیکن تب ہی ایکوہ مین بھی بلیک ٹرائیڈینٹ کو پکڑ لیتا ہے تو کوڈیکس ان دونوں کے دماغ اور بھاہبناوں سے کھیلنے لگتا ہے پھر آخیر میں ایکوہ مین اورم سے کہتا ہے تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تب میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا میں ہمیشہ تمہارا ساتھ نباؤں گا اور پھر اس کو ٹرائیڈینٹ کو چھوڑنے کو کہتا ہے اورم ٹرائیڈینٹ چھوڑ دیتا ہے اتنی دیر میں کوڈیکس پوری طرح سے آزاد ہو جاتا ہے تب ہی ایکوہ مین اس کو مارنے کے لیے اسی کا ٹرائیڈینٹ اس پر فیکتا ہے لیکنگ کوڈیکس اپنا ٹرائیڈینٹ بیچ میں ہی پکڑ لیتا ہے تب ہی اورم ایکوہ مین کو اس کا ٹرائیڈینٹ دیتا ہے ایکوہ مین بینہ سمیں گوائے اپنا ٹرائیڈینٹ کوڈیکس پر فیکت دیتا ہے جو بلیک ٹرائیڈینٹ کو توڑتا ہوا کوڈیکس کے سرین میں گھوچ جاتا ہے جس سے کوڈیکس ترنت نشت ہو جاتا ہے کوڈیکس کے مرتے ہی اس کا سامراجی دہنے لگتا ہے تب یہ ایکوامین کی نظر منٹا پہ پڑتی ہے تو وہ اس کو کھائی میں گرنے سے بچانے کے لیے اپنا ہاتھ وڑاتا ہے پر منٹا اس کی ہیلپ لینے کے بدلے خود ہی اپنی پکٹ چھوڑ کر کھائی میں گر جاتا ہے نیکرس راجے کے ٹوٹ کے بکھرنے سے پہلے سبی لوگ بچ کر بہار آ جاتے ہیں اسٹروم اور ٹوپو ایکوامین اور اورم کو بچالاتے ہیں اب اورم کو واپس قید کھانے نہ جانا پڑے تو ایکوامین سب کو یہی بتاتا ہے کہ اورم جنگ میں مارا گیا ساتھ ہی وہ اورم کو کچھ سمیہ کے لیے چھپ جانے کو کہتا ہے اور میں ایکوامین کی بادشاہت کی تاریف کرتا ہوا اس کو ایکلائنٹس کا سچا بادشاہ بتاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہاں موجود سبھی لوگوں کی نگاہ میں اورم شہید ہو چکا تھا اس کے بعد ایکوامین یونائٹڈ نیشن کے آگے اپنے سامراجے کو اجاگر کر پریابلن کی سمسیہ کو جمینی لوگوں کے ساتھ مل کر صدہارنے کی پیشکش کرتا ہے جس پر یونائٹڈ نیشن ان کا سواگت کرتا ہے ساتھ ہی ایکوامین اپنی ایکلانٹس کی ٹیکنولوجی بھی ان سے ساجہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس بات کو سنکر اسٹیفم خوش ہو جاتا ہے اصل میں یہ اسی کا سپنا تھا اور یہ کہانی یہی ختم ہو جاتی ہے